بارش کے دنوں میں گھر سے نکلنا ویسے ہی دشوار کن ہوتا ہے لیکن جب سڑکوں کی حالت ایسی خطرناک ہو تو پھر عوام کے لیے گھر سے نکلنے سے متعلق سوچنا بھی بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے سڑکوں کی درستگی اور مرمت کا کام کرنے کی ذمہ داری علاقوں کے منتخب شدہ نمائندوں کی ہوتی ہے لیکن جب منتخب نمائندے اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دے تو پھر عوام کے لیے مسائل کے امبار کھڑے ہو جاتے ہیں جالی پٹن پنچائت کے شرکوڑی علاقے کی یہ تصاویر ہیں جہاں کی سڑک سے گزرنا کسی چیلنج سے ہم نہیں ہے یہاں کی عوام کئی سالوں سے اسی خستہ حال سڑک سے گزرنے کو مجبور ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے جالی پٹن پنچائت روڑو شیڈ کھولی باہلے وڈی شاہلی اندہ کڑ گڑے روڑ شرین لدن آکے دور سی تو ارجی کٹی کٹی ساکائی تو اپنا برترے آپی شاہروں ایرون بن موڈ کا ہوکتر ہیں اندہو شرین مارڈ لیلہ ناو سوانتہ دور اندہ نالکے دور سنید رپری مارتہ دو بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے منجے جارا تھوڑا دمہ آئے مجھے جانے کا جانے ہوتا نہیں ہے روڑو بہت دینگر ہے کرتا کرتا گھنوں ساڑھا تین ورشے تین پاؤز گلے ہی پوٹی بھلی پرابلم داتے ہیں ہم گا میں گاڑی گنے خال پڑھ لیں گا مجھے ستیاں گلے گاڑی سپورا مجھے سکلی ٹانکی سا فوڑوں گلے گاڑے جی مجھے ماما سوزا نسلے تکا رکشہ ہرڈچانا رکشہ اوپر گر رہا تھا خال لینے رکشہ مجھے سکتے ہیں فوڑے یہ ہوتا ہے ہی خال چھوڑے ہوتا ہوتا ہے ہی چند تین ورشا فوڑے تیل دا گھر خارتوڑا مجھے سکتے ہیں روڑو بھلی تکلیف داتے ہیں روڑو بھلی تکلیف داتا ہے ہم چیئی دکھنے لیں چڑھے ہیں تنکہ اس کلاہ اسو بھلی تکلیف داتا ہے ہم کیا ناو جی او سو بھلی تکلیف Stripedا ہے مانوس خالکس پڑھو جائے کہنا بھلی کس خراب اشی روٹ یہ اونچے لائق نہ ہے پنچائد ممبرہ گڑے ہیں بھلی سے زاپلو ہے روڑا بارا آج کرتا فاؤنسے کرتا تو جو ٹینڈر پاس دالا ہا ہی میٹنگیں پاس دالا ہا ایشیس کرون چار ورشے کالڈین ایتا جو گنتو ہے روڑ ہے آج تکن تین ورشا فوڑے آرچی پنچائد ممبر بللی یارچہ ہم کا جو گنتی تاری وحال کروچے کام آئی لہا ہا پاس دالا ہا فاؤنسے جلی پڑتا بنال ہے بلن دون ورشے گا لی تی جو گنتی وحال کروچے ہم کے یارچہ شروعات کروچے ہوتے کونتے پانی ہوں چے دنمو نے شروعات کروں یاری جو گنتے پٹرلی آزن انکم لیٹ داران پورا پانی روڑا خالے تھا ہمیں ہر ورسا یاری روپے خرصوچے پندرہ بیز آگا روپے آنے ریپیر کروں گے نوچے ماتی بیتی چار لڑا دون ہر ورسا پاوس پڑھوچے پورا پانی خالے تھا روڑا چی یہ حالت اٹھلے بگردی تھے کہ چڑھوہ اسکولا اسو تخلیف جاتے ہیں نہ کونتے اسکولا جی ٹیمپو یوں تیار جانا ہے یا ایتا ہمتے ہاری سوزان وادیت کوننا کائیں جانا ہے بلان ایک امولین کو تیارنا ہے فکر خبر نے اس مسئلے سے متعلق جالے پڑھن پنچائت کے چیف افیسر اور اس علاقے کی کونسلر صاحبہ سے بھی بات کی تو انہوں نے جلد اس مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے شیڑکولی انگنوڑی کے پاس جو روڈ خراب ہو گیا ہے میں وہ سپورٹ دیکھ کے آیا ہوں ابھی ہمارے منسی پارٹی کے جو پرسیڈنٹ ہے ان کے پاس بات کر کے ان کو بھی سپورٹ دیکھا کے ٹیمپوریلی کیا جلدی سے جلدی کیا کام کرنا ہے میں کام کر دینے کے لیے ابھی سوچ رہا ہوں اور جلدی سے جلدی وہ کام کر کے لوگوں کو سہولت کر دوں گا لیکن سوال یہی ہے کہ صرف یقین دہانی کے بھروسے پر عوام کب تک اپنی جان مشکل میں ڈالتے رہیں گے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکر و خبر ٹاٹ کام